فیکٹری میں کام کرنے والے کچھ مزدوروں نے بتایا کہ کرونا کے دوران ڈر تھا کہ نوکری ہاتھ سے چلی جائے گی لیکن حکومت کے بروقت اقدامات کے نتیجے میں معاملات سنبھل گئے آرڈرز اتنے ملنے لگے کہ انہیں پورا کرنا مشکل ہو گیا جب کرونا کے دنوں میں یہ کام سٹارٹ ہوا تھا کرونا کا تو تب تو ہمیں بلکل ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے کام بلکل تھپ ہو جائیں گے ہمارے گھروں کے جو چولے ہیں وہ بند ہو جائیں گے لیکن جو حکومت کی پالسیز کی وجہ سے فیکٹریوں کو انسینٹیو ملے اور کاروبار آنا شروع ہوا دوبارہ تب ہمیں جو ہمارے گھر کے حالات بدلنے شروع ہے اور کام کا اتنا اوورلوڈ ہو گیا کہ ہمارے پاس لیبر کی شاٹیج ہو رہی ہے جب سے یہ پیڈے کی گورنمنٹ آئی ہے دن بے دن اس میں ہم ایک نمائی ترقی دیکھ رہے ہیں جیسا کہ گزشتہ سالوں کے مطابق ہمارے آرڈر یئرلی کے اگر ہم جائیں حساب سے تو بیس پچیس لاکھ ہوتے تھے اب وہ جو بڑھ کے تیس سے پینتیس لاکھ ہو گئے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس ان ہینڈ آرڈر ہیں وہ ہمارے پوکوں سے زیادہ ہیں جن کو ہم پورا کرنے کی کوشش کھا رہے ہیں کہ دن رات کام کر کے تاکہ ہم اس کو سروائیو کر سکے فیکٹری کے مالک نے بتایا کہ کرونا کے دوران لگا کے انڈسٹری بیٹھ جائے گی لیکن اب چین اور بھارت سے کاروبار پاکستان منتقل ہونے لگا ہے ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انڈسٹری کا پیہ ٹوٹلی بیٹھ جائے گا لیکن الحمدللہ اس گورنمنٹ نے جو پالیسی احتیار کی ہیں میں یہ سمجھ دوں کہ اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے اس طرح توجہ انڈسٹری کے حوالے سے نہیں دی